بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستانی میرے پاکستانیوں آج کل جو پریشر اور جو ظلم تیریک انصاف کے اوپر کیا جا رہا ہے تو اس کی تو خیر پاکستان میں تو کوئی مثال نہیں ہے تھوڑے سے لوگوں کے اوپر ماضی میں ضرور ہوا لیکن اتنے زیادہ لوگوں سے یعنی دس ہزار لوگ جیل میں ڈال دی ہے ہمارے جو بھی سپورٹر ورکر جس کا پتہ چلتا ہے تحریک انصاف سے کچھ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں لیکن صرف یہ ہی نہیں کیا ان میں سے کئیوں پہ تشدد کیا اور تشدد ان لوگوں پہ کیا جتنے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں چھوڑے گے ان کے اوپر اور زیادہ ہر قسم کا ظلم کیا جاتا ہے تشدد بھی کیا جاتا ہے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جاز چودری کی ڈاکٹر یاسمین راشد شیریال افریدی عمر چیما میاں محمود رشید یہ جب نکلتے ہیں عدالت کے لیے جب ان کو لے کے جاتے ہیں تو کیونکہ وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں پارٹی کے ساتھ ان کے اوپر کئیوں پہ تشدد کیا گیا ہے اجاز چودری پہ کیا گیا میاں محمود رشید پہ کیا گیا اور پھر ہمارے سارے یا لیڈرشپ جیل میں ہیں اور یا لوگ چھپے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ جو کہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں اب یہ ٹکٹ ہولڈرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو پی ٹی آئی سے دور کریں اور کئی کر چکے ہیں کئیوں نے کہا جی وہی جو ہاتھ کھڑا کر کے ہم تو پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں ہم تو آٹھ نو میں کو بڑی اس کی مضبط کرتے ہیں اور ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں سب کچھ ماف ہو جاتا ہے ہم کا ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ آپ لوگی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑ کے تو کو کوئی ایک نیا ڈراما بن رہا ہے کنگز پارٹی کا تو اس طرح لے کے جائیں تو وہ بھی چل رہی ہے کہ لیکن جو لوگ چھپے ہوئے ہیں جن کو گھروں پہ ان کے گھروں پہ اٹیک ہوتا ہے اور گھر توڑے جاتے ہیں درے شخص پوری فیملی ہے پولٹیکل ان کے انہوں نے جو ان کا فامہ اسے وہ توڑ دیا اور ہمارے عمر یوک کے گھر میں گز گئے وہ ابھی آتفان ہمارے آہ اس کا اسلامباد میں گھر ہے وہاں گز گئے ادھر ڈھونڈ رہے ہیں وہ سارے جو چھپے ہوئے ہیں نوکروں کو لے جاتے ہیں اٹھا کے اور پھر رشتہ داروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں خواتین کا دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی عورتوں کو اٹھا لیں گے یعنی اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ کبھی بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ہم اتنا گر جائیں گے کہ یہ کہا جائے گا کہ اچھا ہم تمہاری عورتوں کو تمہاری بچیوں کو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے یہ اس ایک لیول تک پہنچ چکے ہیں لڑکی عورتوں کو پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈالا رانہ سناولا کی پریس کانفرنس آئی کہ جی میں کہ ہم خود ہی کوئی کچھ ڈراما کرنے لگے ریپ کا یہ ڈرے ہوئے ہیں عورتوں کو نکالتے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ کوئی عورت کسی قسم کے انتشار میں ملوث نہیں تھی کسی جلانے میں جو یہ جو ہوا ہے آرسن جو گھر جلائے گئے ہیں جو جو تین چار ان کو پتہ ہے کوئی عورت اس پہ نہیں تھی بلکہ ان کو پتہ ہے کہ اکثریت سوائے تھوڑے سے زیادہ زیادہ سو ہوں گے ڈیٹھ سو لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہے باقی کوئی پورا منتجاج کر رہے تھے اور میں پھر سے بتا دوں ایک جمہوریت میں آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پورا منتجاج کہیں بھی کر سکتے ہیں اگر جس طرح مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا گیا فوج نے تو اس کا ریاکشن کدھر جانا تھا جس طرح ملٹری سمبلز ہیں اس کے باہر ہی اتجاج ہونا تھا نا انہوں نے اور کدھر جانا تھا اگر پولیس اٹھا دی تو پولیس ٹیشن جاتے ہیں تو یہ کہنا کہ جی جیو فینسنگ کے ہمیں پتہ چلا ہے آپ اس وقت وہاں تھے اور ادھر سے اٹھا کے مجیلوں میں ڈالا جا رہا ہے یعنی ایسا عورتوں کو یعنی ایسا میں چھوڑے مسلمان معاشرے میں مجھے میں کبھی کسی اور وہ معاشرے جہاں عورتوں کی اتنی عزت نہیں ہوتی وہاں میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا اور ایک خاتون وکیل اس کو اٹھا لیا دو دن پہلے صبح کے تین مجھے اس کے گھر جا کے اس کو اٹھا لیا کہ یہ جیو فینسنگ میں آپ زمان پاک میں اس وقت بانتی پتہ چلا کہ آپ نے سہریہ میں تھی یہ کونسا کوئی جل دیکھیں ابھی بھی مجھے پتہ ہے کہ میری سپیریٹ جوڈیشری بہت پریشر میں ہے مجھے پتہ ہے کہ جیجز کو بھی فون کاؤز آ رہی ہیں نامعلوم فون کاؤز کہ ہم یہ کر دیں گے تمہاری یہ فائل ہے ہم تمہیں یہ کر دیں گے تمہاری بچوں کے پر پہنچ جاتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت جوڈیشری کو پر وہ پریشر ہے جو کبھی پہلے دی تھا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ سارے ملک کے اداروں کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے ایک کام سے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جا ایف اے ایف آئی اے کا سارے کام ختم ہے اس وہ بھول گئے ہیں کہ شباہ شریف نے سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے نے اتنا بڑا اوپن شٹ اس کا کرپشن کیس پکڑا تھا مقصود چپراسی والا ایف آئی اے کو پتہ ہے کہ چار وہ گواہ بھی مر چکے ہیں سب کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو پتہ ہے کہ ان کا ایک بڑا زبردست آفیسر ڈاکٹر رزوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر چکے ہیں لیکن ایف آئی اے کوئی اور کام نہیں تحریک انصاف کے اوپر کیسے کیسز جھوڑنے ہیں اور کیسے ان کے لوگوں کے اوپر انتقامی کاروائی کرنے ہیں نیب نیب کا کام اب یہ ہو گیا ہے جب سے وہ ان کے پچھلے نیب کے چیرمن جنہوں نے کہا کہ میں یہ غلط کام کرنے کے لیے انتیار ہوں ریزائن کیا اور سنے نیب نے اس کو سٹینڈنگ اوویشن دی جب وہ جارا تھا اس کی جگہ جس آدمی کو لے کے آئے ہیں اس کا صرف اس کا بھی کام ہے کہ نیب کو استعمال کرو کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کرو ان کے اوپر کیسز کرو پولیس یہ پہلی تفاہ ہوا ہے کہ میں نے اپنے جو ہمیں خبریں آئی ہیں جیلوں سے بھی ہمارے جو لوگ جن کا واسطہ پڑا پولیس ہے یہ پہلی تفاہ میں نے سنائے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اکثریت پولیس بالکل خوش نہیں ہے جو ان سے کروایا جا رہا ہے اکثریت جو پولیس کی اکثریت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا یہ ظلم کیا جا رہا ہے اندر گلو بٹن انہیں گسائیں ہوئے ہیں اور پیچھے سے نامعلوم افراد کا پریشر آتا ہے ان کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب پولیس جس کا کام اس ملک میں مجرموں کے پیچھے جا رہا وہ سب کچھ بھول چکے ہیں ان کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے نیچے تھانے لیول کے اوپر کوئی تحریک انصاف کا ملے نیچے لیول پہ آپ اگر وہ کوئی کوئی کسی کی سمپتی بھی ہے اس طریقے انصاف سے ان کو کسی طرح ہٹایا جائے اس لیول پہ پہنچے ہوئے اور جو جو کرتے ہیں جب جب ایک ہی خبر آتی ہے کہ گھر توڑ دیتے ہیں چیزیں توڑ دیتے ہیں دمکیاں دیتے ہیں بزنسز بان کر دیتے ہیں بزنسز کے پر پہنچ جاتے ہیں روزگار بان کر دیتے ہیں تو میرا سوال ہے کہ اتنی زیادہ اتنے پریشر کے باوجود کیا وجہ ہے کہ چند لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے ٹکٹ رولڈس پنجاب میں دیکھ لیں کتنے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں یعنی اس طرح کا ذلم جو کبھی ہوا نہیں ہے کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ اس کی دو وجہات ایک اس باری ٹکٹس میں نے خود دیئے ہیں زیادہ تر ہوں انٹریو کیے ہیں میں نے پری پوری کوشش کیا کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹس دیئے جائیں اور اس باری زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملے ہیں پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں وہ نظریہ پر کھڑے ہیں لیکن دوسرا ایک اور بھی فیکٹر ہے میں نے ایک کا مجھے میسیج آئے کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے انہوں نے میری بزنس بند کر دی ہیں انہوں نے آپ فیملی کے اوپر آگئے ہیں پتہ ہے جی آپ کی بیٹی کی یہ ادھر شادی ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی تنگ کرنے پر آگئے ہیں تجھے میرے پر بہت پریشر ہے تو میں نے کہا پھر چھوڑ دو میں نے کہا یعنی تمہاری اگر برداشت سے باہر ہے تو چھوڑ دو وہ کہتا ہے جی اگر میں نے چھوڑا مجھے سارا جو میرا علاقہ ہے انہوں نے کہا اگر تمہیں پی ٹی آئی کو چھوڑا تمہیں ووٹی نہیں دیں گے تو یہ سبجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس بات جس نے چھوڑا اس کی پولٹکس ختم اور جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کئی لوگ تو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دیا تھے تو ان کو تو ویسی یعنی چھوڑنا وہ تو ڈرامے کی ہیں اور کئی جو چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دینے تھے لیکن جو اس وقت ٹکٹس مل چکے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں چھوڑا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس ملک کی تاریخ کا کبھی ایسا پریشر نہیں پڑا ہو کیا رہا ہے تاریخ انصاف کو توڑنے کے لیے پاکستان کے ادارے ختم ہمارے سارے اداروں کو سسٹیمیٹکل تباہ کیا گیا ہے ہماری جوڈیشری کے اوپر اتنا پریشر ڈال دی ہے اور یہ سارا دھمکیاں دے کے ڈرا کے دھمکا کے جب ہمارے پاس فائلیں آپ کی ان کو ڈرا دی ہے ادارے جس طرح میں نے کہا پولیس وہ ویسی اس کا پکڑ کے طریقے اصاف کے لوگوں کو جو بھی وہ جذر بھی ملے پکڑ کے اندر ڈال دو اور اس کے علاوہ جن اداروں نے اس پنٹ میں کرائم روکنی ہے ان کا کام لگا دی ہے جس طرح ایفہ یہ نیب ہے ان کا کام لگا دی ہے کہ صرف پارٹی کو ختم کرو تو میں اب سمجھ رہا ہوں چاہتا ہوں کہ جا کے دھر رہے ہیں یعنی چلیں میں نے جس طرح کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کارٹا ڈال دیا ہے تو اس کے پاس جانا کی طرح ہوں یعنی کوئی روڈ بیک تو ہوگا نا تو میں روڈ بیک ابھی تک جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کنگز پارٹی تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے جن جو بھی لوگ نکلیں گے ان کو اس پارٹی پر ڈال دیں گے اور پھر یہ سیٹے بڑھ جائیں گی نون لیگ پیپلز پارٹی کیونکہ نون لیگ کا تو ان کو پتا کہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے وہ جلسے کرتے ہیں وہ لوگ ہی نہیں آتے پپلک کی ان کو سمجھ آگئی ہے کہ پپلک نون لیگ کیونکہ نون لیگ جڑی ہوئی ہے یہ سارے ظلم کے ساتھ وہ ان کو نقصان ایک تو اس کا نقصان ہو رہا ہے دوسرا معاشی طور پر بیٹھ کے ہیں ملک جو روپیہ ہے جس طرح ہر روز روپیہ گر رہا ہے تو ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو مہنگائی تو ہر اب انسان کو گھر میں افیکٹ کر رہی ہے میڈل کلاس کو ہر تنہادار کو افیکٹ کر رہی ہے ملکہ تو ان کو تو پتا ہے کہ انہوں نے نا نون لیگ کوئی سارے ملک میں گرمنٹ بنانی ہے تو نہ بنانی ہے پیپلز پارٹی نے چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں تو انہوں نے ایک کنگز پارٹی مل ملا کے کوئی ایک ایک یہ لوگوں کا کٹھا کر کے کولیشنز ہی بنانی ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کولیشن پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال سکتی ہے میں جب سے گرمنٹ سے نکلا میں ایک بات کر رہا کہ جب تک ہمارے ملک میں ایک مضبوط گرمنٹ اور مضبوط گرمنٹ کیا ہوتی ہے یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے یہ مضبوط گرمنٹ نہیں ہوتی مضبوط گرمنٹ وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے جو عوام جس کے اوپر اعتماد کرتی ہے یہ لوگوں کو کٹھا کر کے اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہو جائے اور کسی کا خیال ہے کہ جو آج پاکستان کو مسئلے مسائل آگئے ہیں ہم اس پر سے نکل جائیں گے کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کیونکہ یہ صرف ایک پپلک مینڈیٹ سے جو گرمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی وہ اس ملک میں اصلاحات کرے گی وہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرے گی اس کے بغیر پاکستان سروائیو ہی نہیں کرتا یہ میرے سے سننے یہ ملک بچے گا ہی نہیں اگر ہم نے اس ملک میں رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی نہ قائم کی یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے کوئی اس وقت لوگوں کی امید ختم ہوگی یہ پاکستان سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو پروفیشنلز ہیں جو سب سے بڑا اساس ہے ملک کا جو آپ کے پڑے لکھے لوگ ہیں جو کے سپیشلسٹ ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا دس فیصد شوکت حانم کے کنسرٹن چھوڑ کے جا رہے ہیں دس فیصد مشکل سے ملتا ہے کینسر کے سپیشلسٹ ان کو پتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائے ان کے دو یا تین گناہ زیادہ سیلری مل جائے گی ان کو پاہ کیونکہ ڈیمانڈ ہے دنیا میں تو اس طرح ہر پروفیشنل جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہ سوچ رہے چھوڑ کے جانے کا کیونکہ اس کو امید ہی نہیں نظر آ رہی لوگ مشکل وقت برداشت کر لیتے ہیں اگر آگے ان کو امید ہو لوگ مشکل وقت برداشت کر رہے تھے کرونا کے بعد مشکل وقت آیا ہوا تھا لیکن لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں معاشر اوپر جا رہی ہے ادارے فنکشن کرنے شروع کر دی ہیں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے عمران خان نے کبھی کسی جوڈیشری کے در انٹرفیرنس نہیں کیا نیب کو اس نے نہیں کہا کہ فلانے آدمی کے اوپر کاروائی کرو کسی ایف آئی اے کو میرا جو جو میں نے سنا ہو رہا ہے وہ آئی جی میرے خان میں ابھی پتہ نہیں کدھر پوسٹڈ ہیں آئی جی تھے ایک تفاہ کہو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کا ہمارے سارے پچانوے فیصد کیسز پرانے تھے یہ بولتے ہیں نور لیگ والے کہ ہم نے بھی بڑا سفر کیا ہے اب آپ کریں آپ کے پچانوے فیصد آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے تھے کیسز اس ہاتھ دار آپ کے دور میں بھاگا تھا نواز شریف کے بیٹے آپ کے دور میں بھاگے تھے نواز شریف کی کنویکشن پینما میں آپ کے دور میں ہوئی تھی بریمتی اور نواز شریف کی تو یہ ہمیں نہ کہیں یہ سارے کیسز پرانے آ رہے تھے آپ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا ہم کوئی خاص مخلوق کے اندر ہمیں معاف کر دے ہم نے صرف ہمارے دور میں شباز شریف کے کیس پناہ تھا مقصود چپڑاسی والا سولہ عرب اور آٹھ عرب جو اس نے منی لانڈرنگ کی تھی کہ باہر سے پاپڑ والا اور ان کے نام پہ اور چینی والا کے نام پہ انہوں نے فراڈل پیسے بلوائے تھے اس کے علاوہ ہم نے ہمارے کوئی کیسز نہیں تھے ہم آن گوئنگ کیسز تھے اور ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گز کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا ہم نے کبھی لوگوں کو کارکنوں کو اس طرح کے جلوں میں نہیں ڈالا کسی پر تشدد نہیں کیا پوچھیں کسی سے ایک آدمی بتائیں کہ ہم نے تشدد کیا مریم نے جا کے اٹیک کر دیا نیپ آفس کو پتھر مارے انہوں نے بتائیں کتنے لوگوں کو اپنے انڈی ٹیرزم کورٹ پر پڑھا یہ کیا 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 مریم کپر کوئی کیس ہوئے تو یہ ہمیں نہ کہو کہ جناب آپ کے پر یہ گزری یہ کبھی کسی پارٹی کی تاریخ پر پاکستان میں نہیں گزری یہ پارٹی کو کبھی ایک ختم کرنے کی کوشش ہے جو پوری پوری طرح سارے سٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے لیکن پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی کیونکہ پارٹی لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے اس کا کچھ کاری نہیں سکتے جو مرضی آپ کریں گے لوگوں کے جب فیصلہ کر لیتی عوام تو یہ جو ڈکٹ وولڈرز ہیں ہمارے سارے ان سے پوچھیں جب ان سے انٹریو کریں جب آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں تو پوچھیں تو صحیح کہ اتنا آپ کا پر پریشن ہے کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے ان میں سے کہیں گے کہ ہم نظریاتی طور پر اس کے ساتھ ہیں ہم کسی اور پارٹی پر نہیں جائیں ساتھ یہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ہمیں کوئی ہمارے حلکے میں ووٹ نہیں ڈالے گا ہماری سیاست حتم ہو جائے گی ابھی جو پہلے ہوا تھا سولہ جولائی کو جو بائل ایکشنز ہوئے تھے وہ لوٹے سب اڑ گئے تھے لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ بھی تھی اور اب اس سے بھی زیادہ برے حالات ہیں کیونکہ لوگوں کو غصہ ہے جو ہو رہا ہے اس وقت عوام غصے میں ہے لیکن گبرائی ہوئی ہے کیونکہ کبھی اس طرح کا کریکڈم دیکھا ہی نہیں ہے تو میرا آخر میں اپنی عوام کو پیغام ہے کیونکہ مجھے پتا ہے بڑا مشکل ہے اور آپ آپ گبرائیوں ہیں آپ میں خوف پیدا کیا گیا ہے یہ جو باہر نکل کے کوئی تحریک انصاف کا نام سنتا اس کو جیر میں ڈال دیتے ہیں لیکن میری آپ اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مجھے خطرہ ہے جان کو تو میری خطرہ ہے انہوں نے یہ کیا دو میرے دو میرے اوپر قتل کرنے کے واردات ہو چکی ہیں مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے کیونکہ ان کو ڈاری ہے کہ جیل میں بھی عمران حان بڑا مشکل کرائے گا ان کے لئے تو ایک اور حملہ ہوگا میں تیار ہوں انہوں نے میری جو کرنل آسم میری سیکیورٹی کے ہیٹ تھے اس کو ہوا کر لیے وہ غیب ہو گئے جس نے میری سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہے تھے وہ تین چار دن سے وہ غیب ہے اس کو بھی اٹھا لیے جو گاڑیاں تھی میری سیکیورٹی کی وہ گاڑیوں کو انہوں نے اندر امپاؤنڈ کر دی ہے اور ان سے پوچھے ہیں دالے تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئے تو سب سے زیادہ تو خطرہ بوجھے ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹ ہوں گا میں کیوں نہیں پیچھے ہٹ ہوں گا کیونکہ میرے سامنے دو راستیں ایک ہے یہ خوف کی فضا بنا کہ ہمیں غلام بنا رہے ہیں صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ طاقت کی حکمرانی مان لیں یہ سب نے کیا ہے یہ فیرون یہ کرتا تھا خوف اتنا پھنا کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا یہ یزید نے کیا تھا کوفہ کے لوگوں پر اتنا اس کا خوف تھا اس کے ظلم کا کہ انہوں نے حضرت ایمان حسین کی مدد نہیں کی اسلام کا سب سے پڑا جو تکلیف تھے ہر مسلمان کے لیے وہ واقعہ ہونے سانیہ ہونے دیا ہر دنیا کی تاریخ کا یزید یا ڈکٹیٹر وہ ہمیشہ خوف کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے انسانوں کو کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا راستہ ایک تو یہ راستہ ہے کہ ہم میں بھی خوف زدہ ہو جاؤں اور میں ان کے ساتھ میں مان جاؤں جی چھیکے سر یہ جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے غلام ہیں میں نے تو کبھی کسی کو غلامی کی نہیں ہے میں تو لا الہ الا میں ماننے والا آدمی ہوں جس نے مجھے ازاد کیا ہوا ہے میں تو ایک ازاد انسان ہوں میرے لیے تو غلامی سے بہتر موت ہے میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے جب آپ کو آپ ہیں محمد مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جب انہوں نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھایا تھا تو انہوں نے آپ کو ازاد کیا تھا کسی سے ازاد کیا تھا سب سے بڑی ازادی ہوتی ہے انسان کی غلامی سے یہ جو فرون کی غلامی تھی یہ ساری جو قرآن کے اندر نمرود فرون ان کا کیا بچایا ہوا ہے انسانوں کو غلام بنانے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انسانوں کو ازاد کیا تھا اور ایک کہ سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں آپ کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا دوسرا جو تین سب سے بڑے خوف ہیں انسان میں ان سے ازاد کیا تھا اس سے اللہ نے آپ کو ازاد کیا ہوا ہے موت اللہ نے کہا یہ میرے ہاتھ میں میں یہ دو دفعہ بچا ہوں یہ مجھے اللہ نہیں بچایا ہے نہیں تو انہوں نے تو پوری تیاری کی ہوئی تھی مارنے کے یہ میں آپ کے سامنے ہوں اور میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ میں اس نے منی جان لینی ہے نہیں لیکن میں تیار ہوں اس کے لیے کیونکہ اس کا وعد ہے قرآن میں کہ جب اس نے فیصلہ کر لیا وہ پھر چلی آپ بھاگ نہیں سکتے موت سے تو انسان آزاد ہو جاتا ہے اس خوف سے میں آزاد ہوں دوسرا ذلت یہ جو عورتوں کے اوپر کر رہے ہیں گھروں کے اندر عورتوں کو چادر چار دواری کا راہ سوچنا اور جو عورتوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور درے ہوئے ہیں کہ وہ جب نکلیں گی تو وہ کیا کس طرح کی باتیں بتائیں گی اس لیے ان کو اندر رکھا ہوا ہے اور دو بچاری عورتوں کو لے کے شپر ان کے ساتھ پر ڈالے ہوئے یعنی ایسی توہین کبھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس پانچرے میں ہوئے لیکن ایک کل کیوں کر رہے ہیں عورتوں کو ڈرہا رہے ہیں کیا پولٹکس میں نہ آئیں عورتوں جو سب پچاس فیصد عبادی ہے اس کو جان کے اتنا خوف زدہ کر رہے ہیں ان کے آدمیوں کو کہ ان کو بس گھر میں بٹھا دیا آپ بس بھیڑ بکیوں کی طرح بیٹھ جائیں جو مرضی ظلم و مولپی آپ نے چھپ کر کے بیٹھے ہیں زلت اور عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں اس لیے مجھے جتنا زلیل کیا میری بھی ایک ٹرسٹی آج تک کوئی سوچ سکتے ہیں جس کو ایک آنا بھی نہ ملے ٹرسٹی بننے کا اس کو پر نیپ ورن نکال دی ہو اس کے مجھے زلیل کرنے کے لیے لیکن کیا یہ زلیل کر سکے ہیں ہر روز وہ جی عمران خان غدار ہے وہ کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں کیا میں زلیل ہو جاؤں گا لوگ پچاس سال سے جانتے ہیں کیا وہ مان رہی کہ عمران خان غدار ہے کیونکہ زلت اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی آپ سب کو اس پہ اعتماد ہونا چاہیے اپنے عمال سے انسان اپنے آپ کو زلیل کرتا ہے اللہ کبھی اس آدمی کو زلیل نہیں ہونے چاہیے دیتا جس کو دوسرا آدمی بدنیتی سے دوسرے انسان زلیل کرے یہ دنیا کی تاریخ ہے نہیں تو ہر طاقت پر آدمی عزت دار ہوتا اور ہر بچارہ کبزور زلیل ہوتا اور تیسری جیس رسک مجھے یہ اعتماد ہے کہ میرا جو ہے جو بھی ہے وہ اللہ نے دینا ہے محنت میں کروں ہم محنت میں پوری کرتا ہوں لیکن رسک اللہ دیتا ہے تو یہ جو گھر توڑے ہیں لوگوں کے ڈرہ رہے ہیں دھمکا رہے ہیں اس کا مقصد ہے کیا کہ لوگوں کی رسک کے اوپر جا رہے ہیں لیکن اللہ نے تو کہا یہ میرے ہاتھ میں تو یہ جب آپ کو ان تین چیزوں کے اوپر ایمان ہو جائے گا کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے یہ آپ کو آزاد کر دینے کی خوف سے یہ جو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے اللہ نے یہ تین چیز اپنے ہاتھ میں اس لئے رکھی ہیں کہ انسان انسان کی غلامی نہ کرے کیونکہ آزادی کو سب سے زیادہ اہمیت ہے اپنی آزادی کے لیے جو مرتا ہے اس کو اس کو شہید کا رتبہ دیا ہوا ہے جہاد ہے وہ اور شہید پیغبروں کے بعد رتبہ آتا ہے شہید کا جو اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ ہم اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہیں یہ ہے ایک طرف ہے ان کی انسانوں کی غلامی یہ جو ظلم کی کے ذریعے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہے انسانوں کی آزادی اور ایک اروج اور پرواز اوپر اور وہ پاکستان جو بننا چاہیے تھا جو چھوٹے سے قبضہ گروپ نے ہمارا ملٹنی بننے دیا اس لئے میں آزاد سب کو کہنا چاہتا ہوں مشکل واقت ہے آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں ہم سب میں تیار ہوں قربانی کے لیے میں اپنی سب سے بڑی تو جان کی قربانی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن میں کبھی کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا اور میں چاہتا ہوں میری قوم آپ بھی تیار ہو جائیں بیس پندرہ ہزار لوگوں کو جہر میں ڈالیں ہم تئیس کروڑ لوگ ہیں کیا پندرہ ہزار کو سامنے رکھتے ہوئے تئیس کروڑ لوگوں کو غلام بناتے ہیں انہوں نے تو آپ نے کسی صورت یاد رکھے ہیں یہ آپ دو رائے ہیں ہم نے اگر اپنے اس وقت اس خوف کے سامنے جھگا ہے جو یہ کوشش کر رہے ہیں یاد رکھیں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ اس ملک پھر کوئی مستقبل نہیں ہوا جس طرح آج لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک نا امید ہو کے پروفیشنز جا رہے ہیں اس طرح جو یہاں رہ جائیں گے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ہمارے جو بڑے تھے اور میرے بھی ہم جب بڑے ہو رہے تھے وہ بھی کبھی کھڑے نہیں ہوں اس غلامی کے خلاف کیونکہ وہ انگریز کی غلامی کے عادی ہوئے ہوئے تھے تو انگریز ازادی تو ملی نہیں سیکھ طور پر ہر وقت طاقت کی غلامی کی ہے یہاں اس ملک پر یہ ہے وہ وقت ہم اپنی حقیقی ازادی کے لیے جد و جہد کریں کبھی آپ نے